الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ روزدار کا ناک میں کترے ڈالنا سوال کیے گئے ہے رمضان المبارک میں دن کے وقت روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی کے کترے ڈالنے کا حکم کیا ہے الجواب بیعون الوحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے اور تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو لیکن اگر روزہ کی حالت میں ہو تو پھر نہیں سنن ترمزی حدیث نمبر سیون ڈبل ایٹ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواع الغلیل حدیث نمبر نائن تھری فائیو میں صحیح قرار دیا ہے تو یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ روزدار کے لیے ناک کے ذریعے سے بھی پیٹ میں پانی لے جانا جائز نہیں تو اس بنا پر اگر تو ناک کے کترے اتنے قلیل ہوں کہ وہ حلق تک نہ پہنچیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ حلق تک پہنچ جائیں اور ان کا ذائقہ حلق میں آئے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے اس کی قضاء میں روزہ رکھنا ہوگا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اور آنکھ اور کان کے قطرے بھی اسی طرح ہیں علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق ان سے روزہ نہیں ٹوڑتا لیکن اگر ان قطروں کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو پھر اس روزے کی قضاء کرنا ہی احتیاط ہے واجب نہیں کیونکہ یہ دونوں کان اور آنکھ خانے پینے کی راہ نہیں لیکن ناک کے قطرے جائز نہیں کیونکہ ناک اس کی راہ ہے اسی لئے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو لیکن اگر روزہ ہو تو پھر نہیں اس لئے جو شخص بھی ایسا کرے اور اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس کرے تو وہ اس اور اس مانہ میں آنے والی دوسری حدیث کی بنا پر روزہ کی قضاء کرے ریفرنس کے لئے دیکھئے مجموع فتاو الشیخ ابن باز جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ اور شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ناک میں ڈالنے والا قطرہ میدہ یا حلق میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ لقیت بن سابرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو لیکن اگر روزے سے ہو تو پھر نہیں اس لئے روزہ دار کے لئے ناک میں وہ قطرے ڈالنا جائز نہیں جو اس کے میدہ یا حلق تک پہنچ جائیں لیکن اگر حلق یا میدہ تک نہ پہنچیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور رہا آنک میں قطرے ڈالنے اور اسی طرح سرمہ لگانے کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ کان میں قطرے ڈالنا تو اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا ریفرنس کے لئے دیکھئے فتاوہ رمضان ابن عسیمین جمع و ترطیب اشرف عبد المقصود صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ اس بنا پر روزہ دار یہ قطرے استعمال نہ کرے لیکن اگر اس کے لئے یہ قطرے استعمال نہ کرنا باعث مشقت ہو تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ احتیاط کرے کہ حلق میں نہ جائیں اور نہ ہی اسے نگلے اگر اس نے اسے نگل لیا تو اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا اور اگر اسے علم ہو کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نگل جائے گا تو پھر اس کے لئے اسے استعمال کرنا جائز نہیں لیکن اگر بیماری اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے لئے روزہ چھوڑنا مباہ ہو جائے اور وہ یہ حالت ہے کہ بیماری میں روزہ رکھنا ضرر دے یا پھر اس سے اتنی مشقت ہو کہ برداش سے باہر ہو واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر نائن تھری فائیو تھری ون والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ